Spondylosis جو کمر کی problem ہے وہ basically ان مہروں کی problem کو ہی کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا اگر میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں جو joints ہوتے ہیں small joint facet joints ہوتے ہیں جس سے ایک مہرہ دوسرے مہرے کے ساتھ attach ہوتا ہے ان کو facet joints کہتے ہیں اور دونوں مہروں کے درمیان میں ایک cushion ہوتا ہے جس کو ہم disc کہتے ہیں basically disc ہماری spine میں flexibility پروائیٹ کرتی ہے cushion پروائیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری spine flexible ہوتی ہے اور joints جو ہوتے ہیں facet joints اس کی وجہ سے spine میں strength آتی ہے spine strong رہتا ہے with time age کی ساتھ کہلیں یا بہت ساری reasons ہے Spondylosis develop ہونے کی تو اس میں یہی دو چیزیں ہیں جو involved ہوتی ہیں disc dehydrate ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں cracks پڑھنے لگتے ہیں اور اس facet joints جو ہوتے ہیں اس میں arthritis develop ہونے لگتا ہے جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو joint کے ligaments ہیں وہ weak ہو جاتے ہیں اور اس میں abnormal movements ہونا شروع ہو جاتی ہے اس movement کی وجہ سے extra bones بنتی ہیں sideo پہ جس کو ہم bones first کہتے ہیں شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز میرا نام ڈاکٹر امرین فرہان ہے میں orthopedic surgeon ہوں اور کراچی میں مختلف private hospitals میں practice کرتی ہوں میری کچھ ویڈیوز آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آج جو topic میں نے چوز کیا ہے وہ spondylosis ہے cervical اور lumbar spondylosis جو کہ ایک بہت common problem ہے میں کچھ جنرل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی spine کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں سب سے پہلے human spine جو ہے اس میں بہت ساری bones ہیں 33 small bones unite ہو کے ایک spine بنتی ہے اور اس spine میں بیچ میں ایک column ہوتا ہے جس میں سے spinal cord گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ spine کے جو اس کو ہم vertebra کہتے ہیں ایک unit جو ہے spine کا اس کو vertebra کہتے ہیں ایک vertebra دوسرے vertebra کے ساتھ attach ہوتا ہے facet joint کے ذریعے یہ facet joints دونوں sides پہ مہروں پہ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک مہرہ دوسرے سے attach ہو کے پوری ایک column بنتی ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مہرے ایک chain کی طرح ایک دوسرے سے connected ہیں جو کہ گردن سے start ہوتے ہیں اور tail bone تک جاتے ہیں spondylosis جو کمر کی problem ہے وہ basically ان مہروں کی problem کو ہی کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا اگر میں detail میں بتانا چاہوں جو joints ہوتے ہیں small joint facet joints ہوتے ہیں جس سے ایک مہرہ دوسرے مہرے کے ساتھ attach ہوتا ہے ان کو facet joints کہتے ہیں اور دونوں مہروں کے درمیان میں ایک cushion ہوتا ہے جس کو ہم disc کہتے ہیں basically disc ہماری spine میں flexibility پروائیٹ کرتی ہے cushion پروائیٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہماری spine flexible ہوتی ہے اور joints جو ہوتے ہیں facet joints اس کی وجہ سے spine میں strength آتی ہے spine strong رہتا ہے with time age کے ساتھ کہلیں یا بہت ساری reasons ہے spondylosis develop ہونے کی تو اس میں یہی دو چیزیں ہیں جو involved ہوتی ہیں disc dehydrate ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں cracks پڑھنے لگتے ہیں اور اس facet joints جو ہوتے ہیں اس میں arthritis develop ہونے لگتا ہے جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو joint کے air ligaments ہیں وہ weak ہو جاتے ہیں اور اس میں abnormal movements ہونا شروع ہو جاتی ہے اس movement کی وجہ سے extra bones بنتی ہیں sideوں پہ جس کو ہم bone spurs کہتے ہیں bone spurs کی وجہ سے جو nerves نکلتی ہیں ہر مہرے کے side سے ایک nerve نکل رہی ہے جو کہ گردن سے start ہو کے lumber spine تک اسی طرح سے ہوتا ہے ہماری spine میں کہ sideوں سے ہر مہرے کے پاس ایک نس نکل رہی ہے اگر یہ bone spurs جو ہوتے ہیں nerve کو pinch کرتے ہیں press کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے pain آتا ہے اور اسی ساری problem کو ہم spondylosis کہتے ہیں اب بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ age کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز develop ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ spine stiff ہو جاتی ہے spine اکڑ جاتی ہے اور less flexible ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو ہم spondylosis کہتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ spondylosis کن لوگوں میں ہوتا ہے یا spondylosis کے patients کون ہوتے ہیں basically بہت ساری reason سے spondylosis develop ہونے کہ اگر کسی patient کی کوئی injury ہوئی ہو کوئی accident previously accident ہوا ہو اس کو کوئی trauma ہوا ہو blunt injury ہوئی ہو ایک whiplash injury ہوتی ہے جیسے کہ اگر accident ہوتا ہے تو اس میں گردن کو جھٹکا لگتا ہے اس جھٹکے کی وجہ سے گردن کے ligaments ٹوٹ جاتے ہیں اگر fracture نہیں ہوتا تو وہ اس وقت پتہ نہیں چلتا پور problem اس وقت subside ہو جاتی ہے pain killers وغرہ دے دی جاتے ہیں اور patient کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے but کیونکہ ligaments کو damage ہو چکا ہوتا ہے spine کے ligaments کو damage ہو چکا ہوتا ہے with time آہستہ آہستہ ان کو symptoms develop ہونا شروع ہوتے ہیں دو تین سال میں پانچ سال میں ان کی problem بڑھ جاتی ہے یہ تو ایک reason ہے کسی کی کوئی blunt injury ہوئی ہو جیسے concussion کہتے ہیں head injury ہوئی ہو گردن کے کوئی جھٹکا آیا ہو کسی نے مارا ہو کوئی چیز سر پہ یا کمر پہ تو اس کی وجہ سے بھی ligaments damage ہوتے ہیں کیا جاتا ہے اس میں بھی spine کو تھوڑا سا trauma ہو سکتا ہے جیسے کہ کمر میں injection لگا ہے اور یا پھر ان کو پورا بھی ہوش کیا گیا ہے تو اس میں بھی گردن میں tube ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے گردن میں جھٹکا آتا ہے اگر کمر میں injection لگا ہے تو اس کی وجہ سے نیچے کا حصہ سن ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ نارمل ہوتا ہے تو جب شفٹنگ مقارا پیشنٹ کی ہوتی ہے میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ ایک ریزن ہے اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں جو کمپیوٹر ورکرز ہیں جو لونگ آورز کمپیوٹر ورکرز کرتے ہیں یا موبائل یوزرز ہیں جو ایک ہی پاسچر میں بیٹھ کے بہت لونگ آورز تک موبائل کر رہے ہیں ان لوگوں میں بھی سپائن کی آلائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے بیسیکلی سپانڈلوسیس ڈیولپ اس لیے ہوتا ہے ہے کہ سپائن کے محورے جو ہوتے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا سا ٹویسٹ ہو جاتے ہل جاتے ہیں اب اسی کی وجہ سے سپانڈلوسیس ڈیولپ ہوتا ہے جب سپائن سٹریٹ نہیں رہتی محورے تھوڑھے سے گھم جاتے ہیں جو پھرست ورٹیبر تھا ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے جو محوروں کی 挑 Mansion کی طرح سارے محورے محوروں کی آلائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے جو محوروں کی لگمینٹ آت ہوتی ہے لگمینٹس ویک ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سپانڈیلوسیس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جنیٹک ریزن بھی ہوتی ہے جیسے اگر کسی کے فیملی میں ہسٹری یہ پرابلم چل رہی ہے تو ان کے آگے کی جنریشن میں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو سپانڈیلوسیس ہے وہ ایج ریلیٹیڈ ہوتا ہے کچھ ایج کے ساتھ ست سپائن میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں اور جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا لیکن دسٹ ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے فیسٹ جوائنٹس پہ آرثرائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہی ان سپانڈیلوسیس کہلاتی ہیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سپانڈیلوسیس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈکیشنز اگر شورٹ ٹم پرابلم ہے کسی کو ایک 4 ویکس 3 ویکس کی پرابلم ہے تو اس میں میڈکیشنز بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں 1-2 ویکس کی میڈکیشنز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ پرابلم اس سے زیادہ لانگ ٹرم سے چل رہی ہے تو اس میں میڈکیشنز زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی اس میں پہ ہمیں ری جنریٹیو پروسیجرز کی طرف آنا پڑتا ہے ان بیٹوین ہم فیزیو تھریپی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میڈکیشنز کے بعد فیزیو تھریپی 2-3 ویکس یا 4 ویکس تک کروائے کے دیکھی جا سکتے ہیں اگر اس سے ایمپروفمنٹ آ رہی ہے اگر یہ چیزیں اس سے ایمپروف نہ ہوں تو پھر ایک پیشن کرونک بیک پین کا پیشن بن جاتا ہے اور اس کے لیے پھر ہمیں ری جنریٹیو پروسیجرز ہی کرنے پڑتے ہیں ری جنریٹیو پروسیجرز میں ہم بہت ساری چیزیں آج کل کر رہے ہیں جس میں ہم پرولو تھرپی کرتے ہیں پرولو تھرپی میں ہم انجیکشن ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم کمر کے جوڑوں میں انجیکشن لگائیتے ہیں اور لگامنٹس میں انجیکشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لگامنٹس اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں پیشنٹ کی پین سبسائید ہو جاتی ہے اور وہ کافی اچھا ریکاور کر جاتا ہے اس کے بارے میں میں ریٹیل سے مزید دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گی فیلحال سپانڈلوسز کے بارے میں اتنا ہی کہ سپانڈلوسز لا علاج نہیں ہے اس کے بہت اچھی ٹریٹمنٹس آویلیبل ہیں جس میں میڈیکشن فیزیو تھرپی اور پھر انجیکشن ٹریٹمنٹ جو کہ پرولو تھرپی کہلاتی ہے وہ بہت افیکٹیو ہے آخر میں میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ سپانڈلوسز کی پرابلم میں مبتلا ہیں اور کافی عرصے سے دردوں کا شکار ہیں کمر کے اور گردن کے دردوں کا شکار ہیں تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دیوے نمبرز پر کونٹیک کر سکتے ہیں اور میری اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ